ویسے تو بلوچ قوم اپنی بہادری اور بے باقی میں پوری دنیا میں جانی جاتی ہے مگر وہاں اس قوم کے لوگوں سے کچھ ایسی باتیں بھی سرزد ہوئی ہیں جو ایسے مقام رکھنے والے لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے تھی آئیے تاریخ کے کچھ ایسے ہی واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں آئیے شروع کرتے ہیں بلوچوں میں زبان کی پاسداری کا بڑا خیال تھا اگر مزاک میں بھی کوئی بات مو سے نکل جاتی تو اسے بھی پورا کرتے چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے اس کی سب سے بڑی مثال میر جاڑو رند کی قسمیں ہیں میر جاڑو رند نے ایک بار امیروں کی محفل میں کہہ دیا کہ اگر کسی نے مزاک میں بھی میری داڑی کو ہاتھ لگا دیا تو اس کا خون مجھے حلال ہو جائے گا اور جب تک اسے قتل نہ کر لوں چین سے نہ بیٹھوں گا اس کا چھوٹا بچہ اس کی گود میں دے دیا وہ بچہ باپ کی گودی میں اچھلنے کودنے لگا کھیلتے کھیلتے اس بچے نے میر جاڑو رند کی داڑی پکڑ لی میر جاڑو رند نے فوراں تلوار اٹھا کر اپنے بچے کا سر کلم کر دیا میر جاڑو رند اور میر ہدا رند کی بڑی دوستی تھی دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک پل نہ رہتے تھے اگر جنگوں میں جاتے تو ساتھ ساتھ رہتے اگر محفل میں بیٹھتے تو اکھٹے ایک ہی نشست پر بیٹھتے سفر و حضر میں بھی کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے میر ہدا رند میر چاکر رند کی بہن کا شوہر تھا جو میر چاکر سے تین سال چھوٹی تھی وہ ہر وقت علائچی اور سپاری چباتا رہتا لوگ ان کی دوستی کی مثال دیتے ایک بار میر ہدا کا کسی سے جھگڑا ہو گیا میر جاڑو نے میر ہدا کی طرف داری کرتے ہوئے کہا کہ میر ہدا کو کوئی اکیلا نہ سمجھے اگر کسی نے اس کے خون سے ہاتھ رنگے تو جب تک میں اس کے خون کا قصاص نہیں لے لوں میں اسے قتل نہ کر لوں مجھ پر بیوی حرام ہے مو سے نکلی بات سارے میں پھیل گئی میر جاڑو رند کی شمشیر زنی قبیلے میں کسی سے پوشیدہ نہ تھی وہ چند مانے ہوئے شمشیر زنوں میں سے ایک تھا جنگ میں جس طرف گھس جاتا اس طرف دشمن کو مار کر ہی واپس آتا اس کی قسم سن کر لوگ ہدے سے کترا کر چننے لگے کہتے ہیں کہ میر چاکر رند نے قسم آزمانے کے لیے میر ہدا کو ورغلایا کہ وہ جاڑو رند کی داڑی کو ہاتھ لگا دے میر ہدا نے ایک دن گھوڑا دوڑاتے ہوئے میر جاڑو رند کی داڑی کو چھو لیا اب جاڑو رند چکر میں پڑ گیا اس کے لیے کوئی راستہ نہ تھا جاڑو رند سوچ میں پڑ گیا کہ اگر داڑی والی قسم پوری کرنے کے لیے میر ہدا کا خون کرتا ہے تو اس کے خون کا بدلہ کس سے لے گا اور اگر بدلہ نہیں لے گا تو گھر کیسے جائے گا بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ اپنے بھتیجے شاہو سے میر ہدا کو قتل کر آیا اس کے قصاص میں اپنے بھتیجے شاہو کو قتل کیا اور شام ہونے سے پہلے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا اس طرح اس نے بیق وقت دونوں قسم پوری کی یہی معاشرہ تھا یہی رسم و رواج تھا جن کی زنجیروں میں بلوچ جکڑے ہوئے تھے اپنی توانائی انہی باتوں میں ضائع کر رہے تھے یہ معاشرہ انہیں جان سے زیادہ پیارا تھا کوئی جرت نہ کرتا کہ ان بندنوں کو توڑ کر باہر نکلے کسی کو حسلہ نہ تھا کہ ان پرانی اقدار کے خلاف آواز بلند کرے بلکہ اس کی پاسداری کو اپنے لیے باعث سے افتخار سمجھتے ایسا ہی ایک قصہ میر نوز بندغ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ میر چاکر کے دربار میں باتوں باتوں میں میر نوز بندغ نے قسم کھائی کہ وہ کبھی دولت کو ہاتھ نہ لگائے گا اس کی قسم آزمانے کے لیے میر چاکر نے سونے کی اشرفیوں سے بھر کر ایک تھیلا دیا اور اس کے نیچے سراخ کر دیا کہ اشرفیاں گرتی رہیں میر نوز بندغ جب اشرفیوں کا تھیلا لے کر گھوڑے پر سوار ہوا تو رکم سراخ سے گرنے لگی وہ چلتا رہا اور رکم تھیلے سے بہتی رہی راستے میں کام کرنے والی عورتوں نے اسے کہا کہ اس کی دولت گر رہی ہے مگر اس نے نہ گری ہوئی اشرفیاں اٹھائی نہ تھیلے کا سراخ بند کیا نتیجہ یہ نکلا کہ جب منزل پر پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا تو پورا تھیلا خالی ہو چکا تھا میر نوز بندغ نے ایک بڑی رکم گواں دی مگر قسم توڑنی گوارہ نہ کی بلوچو میں جہاں بہت سی عجیب رسمیں تھی وہاں یہ بھی تھی کہ قوم کا کوئی فرد اگر مجلس میں بیٹھ کر کوئی قسم کھا لیتا کہ وہ یہ کرے گا یا وہ نہیں کرے گا تو اس قسم کا ساری زندگی پاس کرتا چاہے اسے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ برداشت کرنا پڑے ایک مجلس میں بیورق کے باپ میر باہر نے قسم کھائی کہ وہ کسی کو سامنے سے راستہ نہیں دے گا بلکہ راستہ لے گا اتفاقا اس کا سامنا ایک راستے پر اپنے مرشد شیخ کھٹی سے ہو گیا میر باہر نے اسے راستے سے ہٹ جانے کو کہا مگر وہ پیرو مرشد بلوچوں کا تھا اس میں بھی زد کا انصر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا دونوں ہی اپنی زد پر ڈٹ گئے میر باہر اور مرشد اسی بات پر گتھم گتھا ہو گئے جس میں میر باہر زخمی ہوا اور زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا امیر بیورغ نے باپ کے بدلے میں شیخ کھٹی کے اور اس کے بیٹے دونوں کو مار ڈالا امیر بیورغ کے بیٹے حیبت خان نے بھی امیروں کی محفل میں قسم کھائی کہ اگر کسی کا اونٹ میرے اونٹوں کے گلے میں آ ملا تو وہ واپس نہیں کروں گا اتفاقا ایسا ہوا کہ میر چاکر کے چند اونٹ چرتے ہوئے حیبت خان کی چرہ گاہ کی طرف نکل گئے اور جب اونٹ واپس اپنے تھانوں کی طرف لوٹے تو میر چاکر کے اونٹ بھی حیبت خان کے اونٹوں کے ساتھ چل دئیے میر چاکر کے سہربانوں نے جب حیبت خان سے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا کہ اب یہ اونٹ واپس نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اپنی کھائی ہوئی قسم سے مجبور ہے حیبت خان کے انکار پر رند مرنے مارنے پر تیار ہو گئے الغرض بلوچوں کی داستان ایسے خون ریز واقعات سے بھری پڑی ہے ان کہانیوں سے بلوچوں کے کردار اور زبان کی مضبوطی تو ظاہر ہوتی ہے لیکن یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنے قتل چھوٹی قسموں کی بنا پر کیے اور اس کی وجہ سے کتنے دل زخمی اور رنجور ہوئے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں ہم جلدی ایسی ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے شکریہ